سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پروگرام میں تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آئیشہ گلالے سے ایک سپیشل میری بات چیز تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے توتہ مینہ کی کہانیاں وہ سناتی رہی ہیں اور پتہ نہیں وہ میں نے بلکہ ان سے کافی کچھ پوچھنے کچھ کی دو بیسک سوالاتیں اس کے جواب نہیں دے سکیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ کچھ ہے کہ کچھ پی ایم ایل این کے حلقوں میں بے انتہا حلچل مچ گئی ہوئی ہے میں بڑے وسوق سے آپ کا بتا رہا ہوں کہ کل سے لے کے ابھی تک نون لیگ کے حلقوں میں بہت حلچل مچ گئی ہے جو کل نیشنل اسیملی میں تقریر کی شاید کاکان اباسی نے اور جو آج انہوں نے بریفلی میڈیا سے گفتگو کی ان دونوں پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے باہر نہیں نون لیگ کے حلقوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ شاید کاکان اباسی شاید اتنے قابل اعتبار نہیں رہے وزارتوں کے لیے دوڑیں لگ گئی ہیں چند وزیروں کے نام آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ جو نئے وزراء آ رہے ہیں کابینہ کے اندر میں آج آپ کو کھرا سچ کے اندر چینل پڑی فور کے اوپر ان چند خوش نصیب لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جو اب بھی کابینہ میں آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے حتمی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاید خاکان اباسی شاید اسیمبلی کی مدت پوری ہونے تک وزیراعظم رہے ہیں یاد رہے کہ دو دن ہو گئے ہیں پنتالیس دن کے لیے وزیراعظم آئے تھے دو دن ہو گئے ہیں ابھی تک کابینہ نہیں بنی دو تین دن اور لگیں گے کابینہ اوت اٹھائی گی چھوٹی کابینہ ہوگی اکتالیس دن ان کے پاس رہ جائیں گے اکتالیس دن میں ان کو پھر وہ کام کرنے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے سارے جس میں سی پیک بھی اور بڑی بڑی چیزوں کا پالیسیز کو جاری رکھنے کے انہوں نے دعوی کیے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ میاں شہباز شریف نے اپنے حلقے سے ریزائن نہیں کیا نہ سی ایم شپ سے ریزائن کر رہے ہیں تو ابھی وہ بھی اس طرف نہیں آ رہے اگر کسی اور حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو جب اس کو ریموف کیا جائے گا وہاں سے بندے کو یا ریزائن کروایا جائے گا تو وہ ڈیٹ آگے نکل جائے گی تو میں آپ کو گیارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ شاید کا کان عباسی پینتالیس دن کے لیے وزیراعظم نہیں بنے وہ پینتالیس دن سے زیادہ بنے ہیں اور اب یہ ڈر لگ رہا ہے کافی لوگوں کو کہ شاید وہ آٹھ مینے کی مدت پوری کریں گے اور لیٹس قبر آنے تک وزیراعلا پنجاب جو ہیں میاں شہباز صریف وہ حتمی طور پہ اب وزیراعلا پنجاب ہی رہیں گے نونلی کے اندر دو دھڑے بن چکی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب ہمارا سٹرانگ ہولڈ ہے پنجاب ہماری سٹرنٹ ہے پنجاب ہمارا گھر ہے پنجاب کو اگر اس وقت میاں شہباز صریف نے چھوڑ دیا تو ہم بہت بیک ہو سکتے ہیں آگے ہمیں الیکشنز میں بڑی تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کے زیادہ جو اس بات کو پروپگیٹ کر رہے ہیں وہ رانہ سناؤلہ کا نام ہے کہ اسے پروپگیٹ کر رہے ہیں دوسرا وفاق میں درادے پڑ گئی ہیں خواجہ آصف نے ٹرائیوٹلی کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ اگر شہباز صریف وزیراعظم بنے تو میں اوت نہیں لوں گا خواجہ آصف ٹوٹل منکر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا اگر شہباز صریف وزیراعظم بنے تو میں اپنا اسطیفہ نہیں لوں گا اپیرنٹلی ان کے کچھ گرچز ہیں جو میاں صاحب کے اوپر ہیں اور وہ اپنے پاور کے دنوں سے کہ جناب یہ ابجیکشن کیتی یہ بات کیتی وہ گڑے مردے جو ہیں وہ اکھار رہی ہیں وزارتوں میں کچھ پرابلم ہو گئی آج کئی گھنٹے جاری رہنے والی میٹنگ جو ہے وہ بغیر کسی حتمی نتیجے کے ختم کرنی پڑی ہے وزراء کے لیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خواجہ ساد رفیق جو ہیں وہ بہت زور لگا رہے ہیں اور انٹیریر منسٹری ڈیمانڈ کر رہے ہیں خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ انٹیریر منسٹری ڈیمانڈ کر رہے ہیں چودی نسار کی جگہ اور چودی نسار کو بڑا خوش کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو بڑا رام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ اپنے ریزکنیشنز جو ہیں اور ان کے اعلانات جو ہیں ان کو باپس لے لیں اور اس زمن میں ان کو فورن منسٹری بھی آفر کی گئی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایز ای فورن منسٹر آ جائیں اور اس کو دیکھ لیں تاکہ وہ ان کے شیعان شان ہے اور اس زمن میں قواجہ ساد رفیق جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وزارت داخلہ کا کلمدان جو ہے وہ ان کو مل جائے اور جہاں تک مجھے پتا ہے جو میری اطلاع ہے ابھی تک چودی نصار نے انکار کیا وہ ہے ابھی تک نہیں مانے لیکن اسلام آباد کے اندر ایک اور نیوز کردش کر رہی ہے اور یہ بالکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کنفرم نہیں ہے میں آپ کو جو نیوز گردش کر رہی ہے میں آپ کو ایز جس بتا رہا ہوں کہ اگر چودی نصار صاحب مان گئے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ممنون حسین کو ریزائن کروا کے ان کا عوضہ جو ہے وہ چودی نصار صاحب کو دے دیا جائے کیونکہ اس وقت پی ایم ای لین یہ فیل کرتی ہے کہ چودی نصار کا مین سٹریم پارٹی پولیٹک سے الگ ہونا جو ہے وہ ان کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے خاص طور جب وہ ری وائٹلائز اور ری گروپ اپنے آپ کو کر رہی ہیں اور ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ عساق دار کی جگہ کون لے گا عساق دار صاحب بزد ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ خود آئیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ وزیر خزانہ رہے تو ان کے پاس وہ لیوریج ہے کہ جس میں اگر ان کے اوپر نیپ کے کیسز خاص طور ہدیبیا جو ہے وہ اگر دوبارہ سے ری اوپن ہوتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ بارگین کر سکتے ہیں اس کو لیوریج کر سکتے ہیں شاید خاکان عباسی پہ ایک بڑی تنقید جو ہوئی کہ آج انہوں نے فوجی زبان بولنا شروع کر دی آج انہوں نے دو دوبار سی پیک کا ذکر کیا جو پینتالیس دن کا ایجنڈا نہیں ہے نہ ان سے پہلے کا ہے اور نہ ان سے بات کا ہے یہ ان کا مطلب ہے کہ یہ زبان کسی اور کی بول رہے ہیں اور شاید خاکان عباسی صاحب اب اپنے ٹینئور کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں مقتدر حلقے جو ہیں ان کی باتوں کو گوھر سے سنیں ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ میاں نواز شریف کی جو نشست نیشنل اسیملی کی خالی ہوئی ہے اس پہ کون الیکشن لڑے گا اس بات پہ ابھی بڑی کنفیوزن ہے بڑی پرابلمز ہیں کیونکہ ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ باون ہزار ووٹ اگر ڈاکٹر یاسبین راشی جنرل الیکشن میں لے سکتی ہیں تو اس الیکشن میں اگر اپوزیشن اکھٹی ہو جاتی ہے تو نون لیگ کو لہور میں اپنے ہی گڑ میں اپنے ہی قلعے پہ میاں نواز شریف کی اگر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کی سیاسی جو ہے پوری جو پینتیس سال کی سیاست ہے اس کے پر بہت شدید دھچکہ ہوگا اور اس لیے ایک کینڈیٹ کے پر سوچا جا رہا ہے اور اس لیے یہ ختمی طور پہ ابھی فیستہ نہیں ہوا کہ میاں شباز شریف لڑیں گے وہاں سے یا کسی اور کو لڑایا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ ستائیس اگرس تک میاں نواز شریف کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا وہ کیوں ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا مجھے آج کل آپ کو میں نے بتایا کہ ایک چڑیل ہے جو خواب میں آتی ہے اور چڑیل عجیب عجیب باتیں مجھے بتایا جاتی ہیں تو خواب میں اس نے آج مجھے بتایا کہ چند وہ لوگ جن خوش نصیب لوگ جن کے نام پہ قرآن نکلا ہے اور وہ وزیر بن سکتے ہیں وہ کون کون ہیں پانچ افراد ایسے ہیں جو نئے ہوں گے اس باری یا ان میں سے کم از کم چار نئے ہیں ایک ری ہیش ہو کے جنرل اٹائیڈ عبدالقادر بلوچ اور جنرل ناصر جنجوا جو ہیں ان کے درمیان ٹائے پڑی ہوئی ہے کہ اگر چودی نصار نہیں مانتے تو جنرل عبدالقادر بلوچ یا جنرل ناصر جنجوا جو ہیں ان دونوں میں سے کسی کو انٹیریم منسٹر بنایا جا سکتا ہے وزارت داکلہ کا عوضہ یا کلمدان ان کو دیا جا سکتا ہے احسن اقبال اور خواجہ سعاد رفیق یہ دونوں کا بینا میں شامل ہوں گے اور ان کو اضافی چارج ایک ایک ممکنہ دیا جا سکتا ہے اور دونوں کی نظریں اس وقت جو ہے اگر خواجہ سعاد رفیق صاحب کو اگر ان کو انٹیریم منسٹری نہیں ملتی تو ان کی اور احسن اقبال دونوں کی خواہش ہے کہ ان کو انفرمیشن اور بروڈ کاسٹنگ جو ہے اس کا ایڈیشنل چارج ان کو دے دیا جائے تین منسٹرز جو نئے بن رہے ہیں آپ کا بتا سکتا ہوں ان میں جنید انور ہیں توبہ ٹیک سنگھ کے اویس لگاری ہیں اور خسرو بختیار ہیں خسرو بختیار اور جنے جو ہیں یہ سٹیٹ منسٹرز یا منسٹر آف سٹیٹ بنیں گے اور خسرو بختیار کمپلیٹ فل فیڈل منسٹر بننے کے لیے ان کا نام آگیا ہے پرابیبلی پلیننگ یا انوائرمنٹ ان دونوں میں سے ابھی ان کو سوچا جا رہا ہے اور اگر خواجہ آصف نے اپنی کابینہ میں دوبارہ حلف نہ لیا ویسے تو چانسز ہیں کہ وہ لے لیں گے کیونکہ خاکان عباسی صاحب ہیں لیکن اگر انہیں نہ لیا تو دیفنس منسٹری جو ہے وہ بھی ٹاس ہوگی بٹوین عبدالقادر بلوچ اور ناصر جنجوار اور ایڈیشنل چارج ان کو دیا جائے گا ایز ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بڑے میجر ڈیسیشنز جو ہیں پی ایم ایل این کیلئے وہ اس وقت کھلے پڑے ہیں وہ اوپن ہیں اور اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے فیصلے ہو نہیں رہے وہاں پہ اور ان کو ہر جگہ تاریخی نظر آ رہی ہے خاص طور پہ جب میاں صاحب نے لہور آنا تھا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جی ٹی روڈ سے جائیں پھر اب بتایا گیا کہ نہیں ریلوے سے آئیں کیونکہ ریلوے سٹیشنوں کو بھرنا زیادہ آسان ہے اب جی ٹی روڈ پہ کئی دروں سے ٹاس دیاوا ہے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہ وہ وہاں پہ کراؤڈ جو ہے ان کو گیدر کریں جب وہ گیرنٹی کر سکیں گے کہ کراؤڈ اب جمع ہو رہے ہیں تو اس دن میاں صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ سے آنا ہے یا براستہ پاکستان ریلوے انہوں نے سفر کرنا ہے اور اس کے بعد بری خبر ہے فواد حسن فواد کے لیے اگلے آٹھ سے دس دن میں آپ فارغ ہو رہے ہیں بواد حسن فواد صاحب آپ کے لیے بری خبر ہے اگلے آٹھ سے دس دن میں آپ فارغ ہو رہے ہیں اور ایاز صادق صاحب جو ہے ان کو ذرا کافی پرابلمز ہو رہی ہیں اور ان کو کل اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے لیکن اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ کل اپوزیشن کو دبانے پر ناکام رہے خاص طور پر شیخ رشید کو بڑی حل چل مچیوی ہے اس وقت سیاسی آپ کے پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر بڑی حدت ہے بڑی کرمی ہے آنے والے دنوں میں بڑی میجر ڈیولپنٹس کی امید کی جاری ہے لیکن یہ فیکٹ ہے میں آکہ بتا رہا ہوں کہ شاید کھاکان عباسی پینتالیس ان کے وزیراعظم نے یہ زیادہ دن گزاریں گے اور جتنے دن یہ زیادہ گزاریں گے وہ میاں نواز صریف کی تکلیفوں میں مشکلات میں بہت اضافہ کرے گا ایک گریک کے بعد جب آؤں گا تو آئیشہ گلالے میرے ساتھ ہوں گی ٹیک اپڑی تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ ایٹھ جمیسے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ سرف ٹوینٹیوو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خونچ کام قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سہافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمیرات شام ساتھ بچ کر ٹی منٹ پہ سرف ٹوینٹیوو نیوز ایچ ٹی پر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عجالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے پر کوئی بھی کرپ سیاست دان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا دیکھئے پروگرام کھڑا سچ پیر سے جمعرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر موسیقی دیکھئے کیوں کہ جمبوریت ہے ہر جمعے کے راہ گیارہ بچ کر تین منٹ موسیقی ہر جوڑی بپرگرام ہمیں آئیشہ گلالے جوئن کریں گی اور انہوں نے ہمیں جوئن کیا ڈی ایس ان جی پہ آئیشہ السلام علیکم وآلیکم سلام آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آئیشہ بھی یعنی میں نے یہ سوال تو میں نے اور کوئی پوچھنے تھے لیکن ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کہ کامران شاہد عارف نظامی کاشف عباسی یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کے مطلعے کچھ گفتگو کی تو کیا آپ کل کوئی آپ ٹریس کانفرنس کریں گی جس میں ان تین لوگوں کے اوپر بھی کریں گی کہ یہ آپ کو حریس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نون لیگ کی جو خواتین آج انہوں نے میرے حق میں مظاہرہ کیا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے نون لیگ کے اوپر بہت ساری لوگوں نے باتیں کی لیکن جس طریقے سے نون لیگ آج خواتین کے احترام کے اس میں کھڑی ہوئی ہے اور ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو پی ٹی آئی اس کے برعکس انتہائی بشرمی سے پی ٹی آئی چیئرمین امران خان اور ان کے جو درباری ہیں وہ جس طریقے سے اپنے اپنے غلطیوں پہ پردہ اٹھانے پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ درباری ان کے لگے ہوئے ہیں تو مجھے انتہائی اس کے پر افسوس ہوتا ہے لیکن میں امران خان سے کہوں گی کہ امران خان اس چیز کو اس چیز کو ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں اور امران خان کے بلیک بیری اگر چیک کیا جائے میں تو ایک کیس ہوں بہت ساری خواتین میرے پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں یہ تو آپ پریس کانفرنس سے بتا چکی ہیں سوائی نون لی کی خواتین کا شکریہ ادا کرنے کے یہ الگ بات ہے کہ نون لی کی خواتین نواز شریف کے دفاع کے لیے نہیں نکلیں آپ کے دفاع کے لیے نکلائیں بہت بڑی بات ہے لیکن اب ان تین لوگوں پہ کیس کریں گی آپ حریسمنٹ کا میں بلکل یہ ان کو مجھے ویسے افسوس ہوا کہ کاملان شاہد نے بڑے غلط طریقے سے کہا مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا مجھے کوئی اس طریقے سے بات نہیں سنا سکتا میں ایک ایمینے ہوں ہم ایک پارٹی میں ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کسی کے سلیوز نہیں ہیں تو عمران خان کوئی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈانٹ سکیں اور عمران خان کی جو کریکٹر ہے جس طریقے سے وہ ان کی جرت ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں جو سوال کروں نا پلیز اس کا جواب دیجئے گا یہ آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہے یہ میرا شو ہے تو مجھے اس کو اپنے سوالات کے حساب سے لے کے جانا ہے برنہ آپ دوبارہ you are welcome to do a پریس کانفرنس if you want ایکیوزیشن ضرور لگائیں لیکن اب وقت آگے ہے کہ آپ کوئی پروف تو دے دیں کہ آپ سچ بول رہی ہیں میں تو پارٹی چھوڑ چکی ہوں آپ نے پارٹی چھوڑی آپ نے پھر بھی الزام تو لگایا تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے نا اس کا تو آپ نے پروف دینا ہے پروف تو ہمارے پاس ہے اور میرے خیال سے مجھے نہیں بہت ساری خواتین کے پاس لیے ہمارے پاس کا کیا مطلب مطلب میرے پاس سے ہوں آپ کے پاس ہے تو آپ نہیں نہیں بہت سی خواتین سامنے نہیں آئیں آپ سامنے آئیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی کاری ضربیں لگائیں ہیں اور بلکل صحیح اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں پروف جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے اس چیز کو عمران خان جو ہے وہ دینائے نہیں کر سکتے آپ نے ابھی کاشف عباسی کے شو میں یہ مانا کہ آپ نے ایک دن پہلے این ای ون کا ٹکٹ مانگا تھا کیا یہ صحیح نہیں ہے نہیں کاشف عباسی نے مجھ سے یہ بات نکلوائی بھئی آپ نے اسی وقت نکالنی ہے نا کوئی چھپاگر تو نہیں رکھی بھی اسی وقت نکالنی ہے نا کہ اگر ہوگی دل میں نہیں نہیں کاشف عباسی کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوا ان نے جس طریقے سے چیزیں پہلے ایک پرنٹ ابھی وہ ساروں پر افسوس کر ابھی اس کے بعد آپ میرے اوپر بھی کر لیجے گا کیونکہ میں سوال کر رہا ہوں دیکھیں کاشف عباسی کو میں جانتا ہوں میں کاشف عباسی کو میں جانتا ہوں عمران خان کو بھی میں جانتا ہوں کامران شاہد کو بھی میں جانتا ہوں ان سب لوگوں کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تینوں کی بے دوئے عارف نظامی صاحب کو بھی میں جانتا ہوں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ اس لیے تروڑ مروڑ کی بات نہیں میں نے زندگی میں میری اور کاشف کی جتنی باری لڑائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کاشف سائیڈ نہیں لیتا اور میں اسے کہتا ہوں کہ سائیڈ لیا کرو یا کھل کر سامنے آؤ اور کاشف نیوٹرل رہتا ہے تو کاشف آپ سے نکلوا نہیں سکتا آپ نے اس کے سوال کے جواب میں آپ بول گئیں جب آپ نے یہ بولا تو اگر ایک دن پہلے آپ نے پارٹی سے ٹکٹ مانگا تھا تو اس پارٹی سے کیسے ٹکٹ مانگ لیا جو عورتوں کو خاص طور آپ کو حریص کرنے پہ یعنی کئی سال سے کر رہی ہے دیکھیں میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا میں لریفائے کر دوں پارٹی ٹکٹ پارلیمنٹری بورٹ بننے میں دس مہینے ہیں اور اس اب مجھے بھی پتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ نہ تو تقسیم وہ تقسیم ہو رہے ہیں نہ ہی دیے جا رہے ہیں نہ پارلیمنٹری بورٹ میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا میں نے ایک ڈیلیگیشن پشاور کرنے کر رہی تھی تو ابھی آپ نے کیا کہا شو میں کیا کہا جس میں اور اس پشاور میں کرک اور اس ڈیلیگیشن میں کرک کی لوگ بھی تھے تو ابھی جو آٹھ بجے آپ نے کاشف بازی کے شوہر میں بات کی وہ کیا کی میں نے جنرلی ان کو ایک سیناریو دیا کہ یہ صورتحال پشاور میں میں نے یہ مانا کہ ایک دن پہلے آپ نے این اے ون کے ٹکٹ کی بات کی تھی جا کے میں نے نہیں مانگا میں نے این اے ون کا ٹکٹ نہیں مانگا میں آپ پلریفائے کر دینا چاہتی ہوں میں نے کچھ نہیں مانگا میں نے صرف پرویز خٹک کی کرپشن کے اوپر جہاں پر عاطف بھی کھڑے تھے شہران بھی علی امین بھی کھڑے تھے میں نے ہم سب نے پرویز خٹک کی کرپشن کے اوپر ہم نے بات کی اور ہماری دیلیگیشن نے کرپشن کے اوپر بات کی پرویز کھٹک صاحب کے اوپر تو میں نے بھی بڑی دفعہ بات کی میں نے پروگرامز بھی کی ہے میں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جا کے پروگرام کی ہے عاطف کو بھی پتا ہے شہرام کو بھی پتا ہے مراد سعید کو بھی پتا ہے سب نے مجھ سے کہا کہ یار حکومت نہیں ہے ابھی دیکھ لیں لیکن میں نے تو کی جا کے جو مجھے چیز صحیح نہیں لگتی اور آپ بھی گواہیں اس بات کی لیکن مجھے ایک بات پہ جو حیرانی ہو رہی ہے جب میری اور آپ کی دھرنے میں ملاقاتیں ہوئیں اور میں کلیم کر سکتا ہوں کہ جتنا ہے میں دھرنے میں میڈیا میں سے سب سے آگے تھا یا قریب تھا پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ میں کوئی اور جنرلس اتنا نہیں تھا یہ تو آپ بھی مانیں گی تو میں نے تو آپ کو کبھی بلیک بیری استعمال کرتی نہیں دیکھا وہ کہاں سے آگیا بیچ میں میرا عام موبائل تھا آپ کا نو کیا تھا نا لیکن آپ نے تو کبھی بلیک بیری استعمال ہی نہیں کیا تو بلیک بیری میسنجر کیسے آگیا اس پہ مجھے ان کی طرف سے میسجز آتے تھے نہیں نہیں آپ نے کہاں بی بی ایم پہ آتے تھے نا یعنی بلیک بیری میسنجر پہ آتے تھے نہیں نہیں بی بی ایم پہ نہیں بلیک بیری ان کا بلیک بیری ہوتا تھا اس کے پر میسجز آتے تھے میرا عام موبائل تھا مجھے اس کا نہیں پتا لیکن وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری خریدیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا وہ بلیک بیری خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فوج گفتگو کرنی ہے کیا انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو پارٹی کے امور اگر ڈسکس ہو رہے ہیں دھرنے کے دنوں میں تو وہ آئی بی کو نہ پتا چلیں وہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی ایم جو ہے وہ اس کا وہ ٹریس نہیں ہو سکتا وہ یہ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کل کو پارٹی بناتا ہوں یا میں اگر کھرہ سچ کا پروگرام کرتا ہوں وہ میری ٹیم ووٹس ایپ یا بی بی ایم یوز کرتی ہے تو وہ آئی بی سے بچنے کے لیے کر رہی ہے وہ میں ان کو لائنے تو نہیں مار رہا بس یہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میرا موقف یہ ہے تو عائشہ اپنا بات یہ ہے آپ نے چند مہینے پہلے وہ یہ نہیں کہتے چند مہینے پہلے آپ کو آپ کی آواز شروعاتوں میں جب جوے لطیف اور مراد سے اطلائی ہوئی تو آپ نے پی ٹی آئے اور ان کی خواتین کے مطلعے کیا کہا ذرا یہ خود سنیں جو یہاں پہ فیمل ایم این ایز ہیں جو سینٹرز ہیں وہ اکروس تا بولڈ جو کل ایک ایم این ای کی طرف سے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتان تھی توہمت تھی اس کے اوپر ہم شدید اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی والے اگر ہم پختونوں کی بات کرتے ہیں اگر بلوچوں کی بات کرتے ہیں اگر کراچی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں اگر پنجاب کے لوگوں کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان کی حقوق کی بات کرتے ہیں اگر کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر نون لیگ والوں کو غصہ آتا ہے تو اتنے گھٹیاں لیول پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں اور ہماری خواتین اور پاکستانی خواتین آپ کی بھی بہنیں آپ کی بھی مائیں ہیں ان کے اگر آپ بیزت ہی کرتے ہیں تو یہ بطور ایم اے نے آپ کیا پیغام دیتے ہیں اور پھر عمران خان کو آپ نے غدار کہنا اس قسم کے الفاظ اس پر بھی تحمد لگانا اور عمران خان کے اوپر تحمد لگانا میں سمجھتی ہوں کہ سپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر فورن ایکشن لے ان کی میمبرشپ کو سسپنٹ کیا جائے اگر خواتین جو ہے ان کا ساری خواتین کی عزت کو اگر آپ نے ریسٹور کروانا ہے تو جاوید نتیق تو جب وہ اس نے الزام جو لگائے تھے وہی الزام آج آپ لگا رہی ہیں یہ سکرپٹ کس نے لکھا ہے یہ کوئی سکرپٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ پاکہ چار سال پہلے آپ کو ہرائسمنٹ کے میسیجز آئے تھے تو آپ اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا اس وقت یہ میں نے مارچ 2017 میں جب آپ نے یہ بات کی تو اس کا مطلب ہے یہ جملے آپ کے جھوٹ تھے یہ آپ نے دل سے نہیں کہے یہ میں نے عمران خان کے لیے یہ توہمت کی بات ایک تو آرے فلوی پیچھے کھڑے تھے انہوں نے میرے موں میں ڈال دی کہ آپ یہ کہیں ایک نٹھار جائشہ آپ لکمیں کیوں اتنے لے لیتی ہیں کبھی کاشف باسی آپ کے موں میں لکمیں ڈال دیتے ہیں اور آپ اینے ون کہہ دیتی ہیں کبھی آرے فلوی کہہ دیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کے ایک سمجھدار خاتون ہیں ماشاءاللہ اور یعنی آپ کے گھر والے بھی وہ بھی پریشان ہوں گے اگر میری بیٹی ہو تو میں بہت افسیٹ ہوں گا میں بہت پریشان ہوں گا لیکن میں ذرا سمجھ نہیں کچھ کر رہا ہوں آپ کسی کی کردار کشی کر رہی ہیں لیکن آپ اس کا ایویڈنس نہیں دے رہی ہیں آپ کسی کو برا کہہ رہی ہیں میں فیکٹس بتا رہی ہوں میں کردار کشی نہیں کر رہی ہوں آپ نے تو ایک ٹویٹ کی ایک ٹویٹ کی اور آپ نے کہا امران خان بوزنگ ڈرنکنگ عائشہ آپ نے کب دیکھا ہے ان کو ڈرنک کرتے ہوئے یہ کس میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کا ان نہیں ہے ختم ہوگی میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے ایکسلنٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان پر کیس کب کر رہی ہیں ہیرائسپنڈ کا کیونکہ اتنا بڑا کیس ایک ایم اے اگر اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو اپنے اس ملک کی کوئی بچی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی تو مجرمان کو جو بھی ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کو کیس کرنا چاہیے پھر ایک بات ہوئی ہے کہ عمران خان بلیک بیری کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلیک بیری پریزنٹ کر دیتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں اس کی وجہ عمران خان کی اور میری تو لڑائی اس بات پر رہتی ہے میں اس کو کہتا ہوں بہت کنجوس آدمی ہے وہ تو کسی کو بوتل نہیں ملاتا آپ کو اس نے بلیک بیری کیسے کہہ دیا میں مان ہی نہیں سکتا ہے اس بات کا یہ ٹوٹل جھوٹ ہے میں عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کے بانجے بتیجوں کسی سے پوچھے کسی کو ایدی دیا آج تک عمران نے آپ کو بلیک بیری دے دے گا بلیک بیری کے بلیک بیری وہ اپنے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ آپ بلیک بیری رکھیں اس پر ٹریس نہیں ہوتے عام موبائل مت رکھیں اور یہ بلیک بیری کے جو ریکارڈز ہیں کس کس کو دیا بلیک بیری پاکستان تلیقیم نکیشن آفورٹی سے منگوائیں عمران خان کا بلیک بیری ذرا چیک کروائیں اوہ ایک منٹہر جائیں بی بی میں کہہ رہا ہوں اور کس کو بلیک بیری گفت کیا انہوں نے اور دوسری بات ہے کہ مراد سعید کی بہنوں کی حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ ان کی بہنیں اس میں ہرگز انوالو نہیں تھی میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی تھی کہ مراد سعید اس دن بڑے پریشان تھے میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں کبھی بھی ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا اچھا اس کو ایک دفعہ ری فریز کرتے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں ہم دونوں ہم دونوں الگ الگ جا رہے ہیں عائشہ ایک منٹ ہم دونوں الگ الگ جا رہے ہیں بھول جائیں کامران شاہد نے کیا بھول جائیں عارف نظامی صاحب نے کیا کہا بھول جائیں کاشف عباسی صاحب نے کیا کہا بھول جائیں میں نے پہلے کیا کہا اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ نے کہا اکتوبر دوہزار تیرہ میں مجھے پہلا ٹیکس میسج عمران خان نے کیا وہ میسج تھا کیا وہ میسج کسی کی غیرت اور کسی کی عزت یہ وہ ایسا میسج تھا کہ وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ابھی اوکے دوہزار تیرہ سے آپ کی غیرت آپ کی عزت سبوں میں آپ نہ کرتی رہی برداشت دوہزار سترہ تک وہ ایک میسج نہیں وہ کئی میسج تھے جس میں ایسے جلکی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باقی اتنی عزت دار ہیں تو آپ نے چار سال وہ بیزتی کیوں برداشت کی میں عزت دار ہوں اور یہ عمران خان کو پتا ہے کہ میں عزت دار ہوں اس سے پوچھیں کہ میں عزت دار ہوں کہ میں نہیں ہوں میں نے تو آپ سے پوچھ رہو بی بی میں عمران خان صاحب کا انٹرویو نہیں کر رہا لیکن عمران خان خان اس چیز کو ڈینائے نہیں کر سکتے ایک مرآن خان تو عجیب نصیب لے کے پیدا ہوا ہے جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کو بھی اللہ عزت دی رہیتا ہے یونکہ مخالف ہے اس کو بھی اللہ میڈیا کوری دی رہیتا ہے پتہ نہیں وہ کیسے نصیب لے کے آیا دنیا میں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مجھے سا دو سوالوں کے جواب دے ایک یہ کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایوڈنس ہے جو آپ دکھا سکتی ہیں اب دو دن سے تو آپ بات کر رہی ہیں اب کب وہ دکھائیں گی ایویڈنس اور دوسرا یہ کہ اگر دو ازار تیرہ میں آپ کو سب سے پہلا میسج آیا تھا تو دو ازار سترہ تک آپ کی غیرت عزت اور حمیت نے اس پہ چپ رہنا کیوں مناسب سمجھا میں کافی عرصے سے پارٹی سے ڈس انگیجڈ تھی میں بنی گالا کی میٹنگز میں تو بالکل بھی نہیں جاتی تھی آپ تو پرسوں گئی ہی تھی میٹنگز کو میں آوائیڈ کرتی تھی آپ تو پرسوں گئی ہی تھی بنی گالا دیکھیں وہ میں اس لیے گئی ہی تھی کیونکہ مجھے 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 ہمارے جو دیکھیں میں ویسے جاتی نہیں تھی یہ سب شامیت قریشی سے پوچھ لیں جو پارلیمنٹری میٹنگز ہوتی تھی میں نہیں جاتی تھی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے مطلق ایک بات کی کیا عمران خان کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو گھڑیا میسجز بھیگتا تھا پرسوں میں اپنے لیے نہیں گئی پرسوں میں پشاور کے عوامی لوگ جو ان کے مسائل ہیں میں ان کے لیے گئی میں اگر اپنے لیے گئی ہوتی تو پھر آپ مجھے الزام دے سکتے تھے کہ آپ اپنے لیے گئے ہیں اور این ای ون کا ٹکٹ کی بات آپ کریں این ای ون کا ٹکٹ میں نے نہیں مانگا این ای ون کا ٹکٹ پارلیمنٹری ووڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ بات آپ نے کیا کاشف حباسی کے شو میں دیکھیں میں نے وہ اس چیز سے آپ وہ مطلب مت نکالیں میں نے این ای ون کا ٹکٹ نہیں مانگا تھا ہم نے ایک ایک اس کا ایک پارلیمنٹری ووڈ بنتا ہے اس کی ایک کانسٹیٹوشن ہوتی ہے اس میں دس مہینے الیکشن بہت دور ہے میں نے وہ ٹکٹ نہیں مانگا تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی فو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دوازی جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس ملکی تو یہی سٹوری ہے جیسی کرنی بیسی بھی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ ٹیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر میرے پاس بہت کچھ ہے جو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں اور آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں چاہے وہ آپ کی ہمشیرہ کے مطالعے گا کسی اور ایک منٹ لیکن میں اس لیے نہیں کرتا آئیشہ میں اس لیے نہیں کر رہا میری ایک بات سن لیں کیونکہ میری بھی بیٹی ہے اور میرے بھی گھر میں عورتیں ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اسی مناسبت سے آپ سے عزت سے ایک بات کر رہا ہوں میری ایک ارس سن لیں میری بات ختم ہونے دیں میری ہمشیرہ نے کیا کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں ابھی میری بات سن لیں میری بات سن لیں میں آپ کو بات آ رہا ہوں میں سمجھ دیں کی کوشش کر رہا ہوں کہ دو ازار تیرہ سے ابھی تک آپ اتنی بیزتی کیوں پرداشت کرتی رہی میں پارٹی میں نے میں یہ ٹکٹ کا مسئلہ جو انہوں نے کیا ہے جو اس کو ریزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ریزن تھی ہی نہیں ابھی الیکشنز بہت دور میں کہتا ہوں مٹی ڈالیں پی ٹی آئے پہ ایک منٹ کے لیے مٹی ڈالیں دوسری بات یہ آپ اپنی بات مجھے بتائیں کہ آپ کی خاندانی غیرت اور عزت کہاں گئی تھی دو ازار تیرہ میں آپ کے والد نے یا آپ کے بھائی نے جا کے وہاں کسی کا گریبان کیوں نہیں پکڑا میں کافی ٹائم سے پارٹی میٹنگز میں آپ نے بتایا تو آپ نے گھر کے مردوں کو بی بی آپ نے اپنے گھر کے مردوں کو بتایا تھا بی بی آپ نے اپنے گھر کے مردوں کو بتایا تھا میں پاکستان میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا اور میں اپنے والدین کو ہر چیز بتاتی تو انہوں نے کیا کہا تھا دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں ایک بات میں وہ بات نہیں کروں میں کروں گا اس کی وجہ ہے کہ مجھے پتا کرنا ہے مجھے پتا کرنا ہے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا ریاکشن تھا دیکھیں میرے گھر والے بڑے شاک تھے ان کو بڑا حصہ تھا پھر غصے میں انہوں نے کیا کیا پولیس میں پرچا کٹایا دیکھیں پولیس میں رپورٹ کی پاکستان میں پاکستان کی پولٹکس میں میں ایک مشن لے کر آئی ہوں بی بی ایک منٹ وہ مشن مختارہ ماہی بھی لے کر آئی تھی وہ مشن مختارہ ماہی بھی لے کر آئی تھی اور سپریم کورٹ نے اسے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایویڈنس نہیں دیتی ہیں اگر آپ کوئی پروف نہیں دیتی ہیں اگر آپ کوئی اپنے ساتھ گواہ نہیں دیتی ہیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں کہنا نہیں چاہ رہا میں کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ آئیشہ گلالے آپ جھوٹ بول رہی ہیں دیکھیں آپ کیوں پر حتی کے ذکر دعویٰ ہو گیا میں پارٹی ہاتھ کے ذکر دعویٰ میں دیکھ لوں گی کیونکہ غلطی میری نہیں ہے غلطی جس کی ہے میں بھی غلطی کی بات نہیں ہے جب آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اور وہ کوئی بھی انسان ہو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اس کو ڈنائی امران خان نہیں کر سکتا پتہ نہیں انہوں نے درباریوں کو بٹھایا خود اس کے اوپر بات کرنے کے وہ نہیں کر سکتا یہ بات آپ کی صحیح ہو سکتی ہے کہ ہر پارٹی لیڈر جو ہے اس کے قریب کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان سے باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں اس پہ کوئی دورائی نہیں ہے اور وہ ضرور ہوں گے میں اس کی بات مان رہا ہوں مجھے صرف اس الزام کے اوپر آپ سے سوال پوچھنا ہے جو میں ابھی تک نہیں پوچھ سکا کہ انہوں نے آپ کو میسج کیا کیا اور آپ اتنے سال خاموش کیوں رہیں دیکھیں میں ایک پارٹی میں میں اس سے پہلے بھی پولیٹکس میں تھی اور میں پولیٹکس میں ایک کاؤز کے لیے ایک مشن کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے آئی تھی اس پارٹی نے جن ایسوس کو کھایا تھا میں اس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کاؤز کے لیے آپ نے مشرف کو چھوڑا کاؤز کے لیے آپ نے پی ایم ایل کیو چھوڑی کاؤز کے لیے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی آپ کاؤز کے لیے آپ کس کس کو اور چھوڑیں گی آپ نے جتنے لسٹ بتائی ہے اتنی تو میں نے نہیں چھوڑی خیر لیکن میں پی ٹی آئی میں جب وزیرستان مارچ ہوا تو میں نے اس ایشو کے اوپر میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئی ان کا ایک نعرہ تھا کہ نیا پاکستان بنے گا اس میں ریفارمز ہوں گی اس میں ایڈوکیشن ہوگا اس میں کرپشن فری ملک ہوگا میں اس بڑے مشن کے تحت میں نے جو ہے وہ اس چیز کو میں نے سامنے رکھا اور میں اس وقت تک میں نے اس چیز کو بڑھا شکر چار سال سے آپ ویٹ کر رہی تھیں کہ میں خاص وقت آنے پہ میں یہ اپنا ساری لائم لائٹ میڈیا کی لوں گی آپ نے چار سال آپ نے آپ کے خاندان نے خاندان کے ہر مرد نے بڑی احسن طریقے سے اپنی غیرت اور اپنی عزت سب کے اوپر کمچوں ویٹ کیا اس وقت نہیں بولی آپ کے والد نے غفہ ہوئے غصے ہوئے لیکن انہوں نے آپ کو بار بار بنی گالا جانے دیا یہ کس قسم کی اپنا بنی گالا میں ہم بنی گالا میں ہم میٹنگز کے لیے جاتے تھے اور ہم لوگ کو پارٹی میٹنگز میں بھی جاتے تھے دنانا خاصتہ کوئی مرد اس طرح کر کے دکھائے اللہ رحم کرے اور میں آپ کو کسی کا بھی بتا سکتا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا میں جتنے یہاں پہ کیمرامین کڑے ہیں ان سب کو غصہ چڑھ رہا ہے اس بات پہ یہ تو مجھے آنکھیں دکھا رہے کہ کس قسم کی گفتگوہ رہی ہے میری بات اگر آپ سن لیں اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کر لیں میں کہہ رہی ہوں کہ میں کافی عرصے سے بنی گالا کی میٹنگز میں نہیں جاتی تھی شاہر محمد قریشی ہر وقت مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں آئیں تو میں نہیں جاتی تھی کیونکہ میں اسے عمران خان کے سب میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی اور یہ ڈیلیگیشن میں لے کر گئی یہ میں اپنے لیے نہیں لے کر گئی یہ میں عوامی ایشیوز کے اوپر لے کر گئی کیونکہ چیف منسٹر وہاں کی غریب عوام کو وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہاں ان کے مسائل نہیں سننا چاہتے جو نیا کے پی کے جو عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ان کا نیا کے پی کے کے صورتحال آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ خود تو کرپشن کر رہے ہیں پیسے جو ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن غریبوں کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں میں آپ کی زندگی حسان کر دیتا ہوں آپ چھوڑ دیں الزامات کو میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز خٹک کرپتا آدمی ہے پرویز خٹک غلط آدمی ہے پرویز خٹک تھے کے اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں اپنے رشداروں کو دے رہے ہیں خٹک صاحب مجھے ماف کر دینا پلیز جانگیر ترین کو دے رہے ہیں جانگیر صاحب ماف کر دیجئے گا پلیز لیکن اب اس سے ذرا آگے نکلیں آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے چار سال کیسے اتنی بڑی بیستی برداشت کر لی میں نے یہ چیز برداشت کی اور مجھے بہت اس چیز کا افسوس بھی تھا مجھے عائشہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کو دھرنے میں بڑی قریب سے دیکھا ہے اور جتنی آپ کو وہاں پہ رسپیکٹ ملی اور جتنی تمام خواتین کو وہاں پہ عزت ملی میں مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ تمام خواتین جس میں میری بیٹی بھی گئی ہے دھرنے میں میری اپنی بیٹی گئی ہے اس دھرنے میں میں آپ کو کہہی نہیں رہا میری سکی بیٹی گئی ہے اس دھرنے میں میرا بیٹا گیا اس دھرنے میں آپ ان سب کی توہین کر رہی ہیں آج آپ یہ کہہ رہی ہیں خواتین کو کہ سیاست میں مت آؤ کیونکہ اس میں کوئی غلط میسیجز کر رہا ہے اور تمہیں مفت کا بلیک بری دے رہا ہے کیونکہ میں مانتا نہیں ہوں امان کھانا آپ کو قیامت تک لیک بری گفت نہیں کر سکتا میں مانتا ہی نہیں اس بات کو میں پارٹی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آپ بات جھوٹ بولنی ہے کیونکہ عمران خان عمران خان کا تو ہم پرائیوٹلی مزاک اس طرح اڑاتے ہیں کہ یاہر کوئی تحفہ دے دے کچھ دے دے کوئی کھانا کھلا دے وہ آپ اڑاتے ہیں نا وہ آپ کی سارے کرتے ہیں سارے دوست ان کے یہی کرتے ہیں آپ میری بھی پلیز میری پلیز اگر بات سنویں آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ باہر پہ آئی تھی آپ اس وقت بھی بلیک بیری نہیں یوز کرتی تھی آپ نوکیا یوز کرتی تھی تو آپ کو بلیک بری پہ میسیجز کیسے آ سکتے تھے میں نے نہیں میں نے بلیک بری لیا ہی نہیں میں نے نہیں لیا تو نارمل نوکیا میں آپ کو آئے اور میں نارمل نوکیا میں مجھے آئے اور جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ہے ان سے آپ سارے ریکارڈز نکلوانے میں رکھان کی میرے پاس کوئی آتھارٹی نہیں ہے پی ٹی اے سے ریکارڈ لے لیے بی بی ایک سیکنڈ آپ نے الزام لگایا ہے وہ اونس آف پروف آپ کے اوپر ہے جو سا میاں نواز صریف نے جب کہتا ہے کہ میں فلیٹوں کا مالک ہوں تو وہ منی ٹریل آف پروف ان کو ہی دینا تھا عدالت میں پھر کسی اور کی سمداری نہیں تھی اب آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس ہیں یہ میسیجز میں اور بات میں اور بات میں مزید نہیں کروں گی اس چیز کے اوپر میں صرف یہ کہوں گی کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور اس چیز کے پر چھوڑی ہے کہ یہاں پہ خواتین کی جو عزت ہے یہ خواتین کی جو رسکٹ ہے وہ وہ عمران خان مبارک وہ عمران خان اور ان کے جو عمران خان اور ٹولے کے ہاتھ ہوں جو آپ پاکستانی خواتین پولیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی ایسے لوگوں کی وجہ سے عمران خان خود کو کہتے کہ میں بہت صاف ہوں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو خواتین ہیں اور عزت ہیں ان کی محفوظ نہیں ہے وہ جو آپ نے ان کو کہا تھا اگلے اگلے ہفتے آپ جوائن کر رہی ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ اگلے منڈے کو آپ ان کو جوائن کر رہی ہیں میں ان کو میں ان کو سو کروں گی اس بات پہ کہ امیر مقام سے میری ملاقات نہیں ہوئی اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امیر مقام سے ملاقات کے بعد آپ نے کہا یہ عمران خان نے جو ایک غلط حرکت کی ہے اس کے اوپر آپ ان کے درباری پہلے آپ اپنے سوٹ کا تو پردار کر رہے ہیں ایک منت ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں آجا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کب جوائن کر رہی ہیں عمران خان کے اس کے اوپر کیریکٹر کے اوپر ایک کیریکٹرلیس آدمی میں آپ کو مبارک بات دینی ہے ایک کو لڈو بجوا ہوں گا کہ آپ کب جوائن کر رہی ہیں نون لیگ کو نون لیگ پہ دیکھیں نون لیگ نواز شریف صاحب نون لیگ پہ ایک الزام تھا سپریم کورٹ میں ان کے پر ایک فیصلہ ایک ہوا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کی خواتین نے آج جس طرح کیسے قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے نون لیگ کی خواتین میں نے کہا آپ کو مبارک ہو آپ جوائن کو کر رہی ہیں اور میری طلاح کہ آپ اگلے منڈے کو آپ اناؤنس کر رہی ہیں اب آپ مجھے بتا دیں منڈے کو ہی کر رہی ہیں کہ ویکنڈ میں کر دیں گے اناؤنس میں میرے سامنے سارے آپشنز کھلے ہیں میں کسی بھی پارٹی سارے آپشنز نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے نون لیگ کے ایک منٹ آپ غلط کہہ رہی ہیں مجھے آپشن کنوادے میں آپ کو ماندوں گا مجھے سارے آپشنز بتا دیں چلیے آپ نے جی ایو آئی ایف میں جانا ہے آپ نے جماعت اسلامی میں جانا ہے آپ نے ملی وطن پارٹی میں جانا ہے جمہوری وطن پارٹی کس میں جانا ہے آپ نے مجھے سارے پولٹیکل پارٹیز نے آفرز کر دی ہیں کنوں نے لیکن میں اس کے اپر سوچوں گی آپ مجھے نون لیگ کی بھی آفر وہ اپر ہے مجھے پولٹس پارٹی کی بھی آفر ہے مجھے جماعت اسلامی کی بھی آفر ہے جب میں نے اس کے اوپر میں ان کو سو بھی کروں گی مجھے یہ امیر مقام سے میری ملاقات پی ٹی اے جوائنن کے بات نہیں ہوئی ہے انہوں نے کیسے یہ کہا کہ میں نے امیر مقام میں نے اپنی ضمیر کے اوپر کہا کہ میں نے خواتین کو الرٹ کیا کہ آپ اس پارٹی میں آئیں گے تو عمران خان کے ہاتھوں سے بچیں اور مٹے ٹولے کے ہاتھوں سے بچیں ان کے عقیزت میں حفظ نہیں ہے میں نے جب میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد پھر میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد مجھے جماعت اسلامی مجھے نام بتا دیں پیپلس پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے مجھے آفرز آئیں مجھے امیر مقام کا فون مجھے نون لیگ کی طرف سے آفر پریس کانفرنس کے بعد کس نے کی آفر آپ کو مجھے امیر مقام نے فون کیا لیکن امیر مقام نے پریس کانفرنس کے بعد کیا تو اب آپ منڈے کو جوائن کر رہی ہیں ان کو نہیں یہ آپ کی اطلاع غلط ہے میرے سامنے سارے آپشنز کھلیں مجھے سارے پلٹیکل پارٹیز اب بھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں امیر مقام سے رابطے میں نہیں ہوں ابھی آپ اس سے رابطے میں بھی آگئیں بھی بھی پہلے اپنا سکرپٹ تو صحیح کر لیں پلیز میں آپ کو بہت جگہ پہ آپ نے جنبلنگ آپ کر دی آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ قیوم صاحب سے آپ کا کیا رشتہ داری ہے کہ پریس کانفرنس میں جنگ کے رپورٹر قیوم صاحب آپ کو بریف کرتے رہتے یا بتاتے رہتے کیا بولنے میرا ذرا جواب سن لیں مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں مجھے کاشف عباسی کا پوچھا اس کا جواب دیں چاہیے آپ نے غلط انٹرپرٹ کیا اس چیز کے اوپر امیر مقام کا رابطہ مجھ سے میری پریس کانفرنس کے بعد ایک جنگ گروپ کے رپورٹر جو ہیں وہ آپ کو کیوں فیڈ کر رہے تھے آپ کی کیا ان سے عزیز داری ہے رشتہ داری ہے امیر مقام کا مجھ سے رابطہ میں ان کو شو کروں گی میں ان کو ہر جانے کا نوٹس میں ہر جانے کا نوٹس بھیجوا ہوں گی امیر مقام سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا امیر مقام کا رابطہ مجھ سے پریس کانفرنس کے بعد ہوا تھا امیر مقام صاحب بھی بڑے قابل اترام آئی ہیں میں ان کو ہر جانے کا میں ان کو ہر جانے کا نوٹس بھیجوا ہوں گی انہوں نے کہا کہ نوٹس بھیجوا ہوں گی امیر مقام کی کردار کو یہ لوگ چھپا نہیں سکتے ہیں ایک منٹ جیو کا رپورٹر آپ کو کیوں فیڈ کر رہا ہے مجھے یہ بتا دی ہاں یہ بات کبھی امیر مقام کی سازش نون لیگ کی سازش کبھی امران خان نے جو غلط حرکت کی ہے میں آپ کو سوال میں کچھ پوچھوں تبھی نون لیگ کی سازش اس کا مطلب ہے آپ تو پلانٹڈ ہے آپ تو پلانٹڈ ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کو ان کو سامنے آکے بریفنگ دینی پڑی کہ جناب یہ بولو یہ بولو جیو کے رپورٹرز تو بنیگالہ بھی جاتے ہیں نہیں نہیں وہ وہ بہاں پہ بریفنگ نہیں دیتے آپ کو بریف کر رہے تھے آپ کو بریف کر رہے تھے کہ یہ بولو مجھے نہیں آپ کو کتنے پیسے ملے سارے سکینڈر کے اور ہاں میں جیو کے رپورٹرز ادھر عام رپورٹرز کی طرح موجود تھے اور یہ اپنی شرمناک حرکتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ بات کریں گے ایشہ قلالے پر آئی کلوز اور میں ان کو ہر جانے کا نوٹس آپ کئی باتوں پہ آپ نے غلط بیانی کی آپ نے جھوٹ بولا ہے بڑ آپ جانے آپ کا خدا جانے اور آپ کی پارٹی جانے اور مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کوئی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں میں ہرگز ان کو محسوس کروں گی بڑے نیوے تینکیو فر جوائننگ آس یہ عائشہ قلالے پاکی کمی ہے اللہ حافظ